بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیگرٹس تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے عام کا اچار اور وہ بھی بہت روایتی دیکھئے کے ساتھ تو چل کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور آج امی ہیں آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مینگوز ہیں امی ہے کلنے نے یہ دو کلو کچھے عام ہیں جس کو اس طرح سے آپ نے کٹ کر رکھتے ہیں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ خوشب ہو جائے پہلے آپ نے کٹ کر اس طرح سے دو گھنٹے کے لئے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں امی کی طرف وہ بتائیں گی کہ اس کا آگے کیا پروسیجر ہے السلام علیکم سلام علیکم میرے بیٹی نے بہت میری بیٹی نے پیار کر دے پیار تو سب خوشی ہے اس نے پیار کر دے رہنا اچھا تو امی کیچن میں آ چکی ہیں اب امی آپ کے ساتھ اپنی بہت ہی مزے کی جو ریسپی ہے وہ شیئر کریں گی اور آپ یقین کریں کہ یہ اچار اتنا اچھا بنتا ہے اتنا مزیدار اور اتنا پرفیکٹ کے پورا سال بلکہ دو تین سال تک یہ خراب نہیں ہوتا تو آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہی ریسپی جو ہے اچھا می ہندسو انوکی کرنا ہے اچھا اچھا چاہیے دو تین سال تین سال تین سال واستے اچھا 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 امی کہہ امی کہہ اس کو نمک اور حلدی لگا کے رکھیں گے تو یہ لیں ہمیں یہ پھڑو تو یہ دیکھیں یہ نمک ہے دو تین ٹیبلی سپون ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کھلا دولا بس آپ نے نمک لگانا ہے اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایکسٹرا واتر ہے وہ نکل جائے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا نکل جائے بس اندر سے ملیے جو کچھ سا میری جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سارا پانی ہے سارا پانی ہے سارا پانی ہے سارا پانی ہے دھوکے خوش کرنا ہے دھوکے 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 اندر میں ایک دو گھنٹے رکھے پھر بعد میں اس کو نمک اور حلدی لگا کے اس کو دو سے تین گھنٹے بھی رکھے تو ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ اس کا پانی ہاں پانی نکلائے گا سارا اکلو تو یہ دیکھئے نمک اور حلدی اس پر لگ چکا ہے تو اب اس کو ہم رکھیں گے دو گھنٹے کے لئے اس کا پانی نکلے گا تو پھر اس میں ہم لگائیں گے باقی دوسرے اچاری مسالے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہو گیا امی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ دیکھیں ہمارے اچاری مسالے یہ سب سے پہلے ہیں دو ٹیبل سپون کالا زیرہ دو ٹیبل سپون اس میں لیا ہے ہم نے خوشک ثابوت دھنیا ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے کلونجی اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہے دو ٹیبل سپون سونف دو ٹیبل سپون ہی ہم نے لیا ہے میتھی دھانا یعنی کہ میتھرے نوٹ میتھی دھانا اور یہ ہمارے پاس ہے رائی ایک ٹی سپون تو یہ کلونجی اور رائی ان دونوں کو ہم نے لینا ہے ایک ٹی سپون اور باقی یہ جو دوسرے چار مسالے ہیں نا جس میں یہ زیرہ سابودھنیاں میتھرے اور سونف یہ ہم لیں گے دو دو ٹیبل سپون تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائی روست کریں گے اور پھر بعد میں اس کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ہمارے اچاری مسالے ہیں تو یہ لے جی یہاں پہ جو سارے مسالے ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھئے چلو می یہ سارے اچاری مسالے ہیں جن کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے کلونجی اور یہ رائی دانا اس کو آپ نے نہیں پیسنا یہ ایسے ہی اس میں ڈالا جائے گا یہاں پہ سارے جو اچاری مسالے ہیں یہ دیکھئے وہ کمپلیٹ ہو گئے اب اس میں ایڈ کیے جائیں گے پاورڈر مسالے اچھا اچھا اس میں یہ پاورڈر مسالے اچھا اس میں ڈالا جائے جائے تقریباً ڈیر ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے لال مرش کا پاورڈر اور ڈیر ٹیبل سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے نمک کیونکہ ہمارے پاس جو کچھے آم ہیں وہ دو کلو ہیں خوشک دھنیا یہ دو ٹیبل سپون دو خوشک دھنیا پاورڈر اس میں ڈال دیا اس میں کالی مرش کا پاورڈر ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہو گیا سارے مسالے ڈال دیئے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ اب آپ اس کی یہ بہت ہی مزیدار خوشبو دار اس کی لوگ چیک کریں کہ جیسی ہم نے اس کو پیسا ہے اور اچار کی خوشبو جو ہے وہ پورے گھر میں پھیل چکی ہے یہاں پہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو رکھتے ہیں اب سائٹ پہ اب چلتے ہیں اپنے مینگوز کی طرف جس کو ہم نے نمک اور حلدی لگا کر رکھا تھا کہ وہ کہاں تک پہنچائے ہاں جی امی پانی ہے جیسے سارے ملچڑ گیا اچھا اچھا دیکھیں آپ مینگوز کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے حلدی کے اوپر اور اس کا جو پانی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر سے جو نمک لگانے کے بعد پانی نکلا ہے وہ اس طرح سے ہے اب بلکل یہ تیار ہے مسالہ لگانے کے لئے اب اس کو ہم مسالہ لگائیں گے چلیے جی اب فائنلی تیاری کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی زبردست ہماری جو ایک روایتی ٹریڈیشنل مٹی کی ہانڈی ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گوڈ لکنگ ہانڈی اور یہ ہمارا مسالہ یہ ہمارا وہ بینگوز اور یہ سرسوں کا تیل تو چلیے امی جی بسم اللہ کریں تو سب سے پہلے آپ ہانڈی میں کیا پہلے ڈالیں گی یہ دیکھیں جی تو ہانڈی میں سب سے پہلے ڈال دیئے جو ہمارے مینگوز تیار کر رکھے ہوئے تھے کچھے عام چلی جی اب اس میں ڈالیں گے جو اچاری مسالہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ نے سارا اچاری مسالہ خوشبودار مزیدار وہ سارا آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سرسوں کا تیل یہ دیکھئے واہ جی واہ کیا مزے کیا خوشبود یہ کھانے بھی شروع ہوگا پی اے لین جی تیل ایڈ کر دی ہے واو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی لکھ ہے کیا اس کا کلر کیا خوشبو کہ آپ کو بتا میں نے کچھا اچار ہی گھر میں جیسے ہی بنتا ہے ایک دو دن کے بعد میں کھانا شروع کر دیتی ہوں اتنا ٹیسٹی اور خوشبودار ہوتا ہے چلو امی ہن ذرا مکس کرو ہاں تیل کنہ سی امی ہاں یہ ایک کلو سرسوں کا آئل اس میں ہم نے ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جناب اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے اس کی جو خوشبو ہے جو اس کی رنگت ہے اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالی بنے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار کہ یہ سالہا سال خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے جو پانی تھا وہ ہم نے اس کا ڈرائی کر دیا ہے چلیں جی بکسنگ ہو گئی اچھا اوپر سے دبا بھی دینا اس طرح سے تاکہ سب میں اچھی طرح سے جو آئل ہے وہ جو رچ جائے اس طرح سے اچھا یہ بھی ایک بڑانا سٹائل ہوتا ہے اس کو اوپر سے پریس کرنے والا جی جی اسی طرح سے ایک دن پیار ہے تو تھیرین میں ہلانا ہے اچھا ہمیں ہون دسو اگلا سین کی کرنا ہے اگلا سین کی کرنا ہے دو دن پیاری رنگ دینا دھوپ میں یا کمرے میں اچھا ٹھیک ہے یعنی دو دن کے بعد اس میں چمچ ہی لانا ہے ٹھیک ہے تو یہ تیار کتنے دنوں بعد ہوگا ٹھیک ہے چار پانچ دن کے بعد تو چلیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا امی کا بھی آپ سب لوگوں کے لئے بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں ٹھیک ہے امی جی اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے